احمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ فرمتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا عورج جب پانچ وقت کی نماز پڑتی ہو اور اپنے ناموس و عزت کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے سبحان اللہ یعنی جنت کے آٹھ دروازے ہیں آٹھوں دروازے پکاریں گے اس کو اس کو حق حاصل ہوگا جس جد دروازے سے چاہے آپ اندازہ کیجئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت حضرت سیدھی کے اکبر رضی اللہ عنہ جیسے ہستی کی اشار شرمیں کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہیں وہ داخل ہو جائیں لیکن ہماری بہنیں اگر یہ صفات حاصل کر لیں اپنی عزت کی فضل کرتی ہوں شوہر کی طاعت کرتی ہوں نماز پڑتی ہوں تو یہ مختصر پرحصر مختصر جنت کا راستہ جنت کا شاٹر کا راستہ مردوں کے لئے بڑا کٹھنے بڑا مشکل سیدھی کے اکبر جیسی صفات حاصل کرنی پڑتی ہیں جو کہ ناممکن حد تک مشکل ہے ہم لوگوں کے لئے اللہ کا کرم نہ ہو اللہ کا فضل نہ ہو ہم کسی خاتے میں نہیں ہیں لیکن ہماری بہنیں صرف تین صفات سے میرے نبی فرمان ہیں جنت کی جس طرازے سے چاہدہ اب کیا مشکل ہے سب سے بڑی پریشانی اور مشکل میری بہنوں کے لئے آج کے دور میں وہ شوہر کی نافرمان ہیں شوہر کی ناشکری ہیں شوہر کی شکیتیں کرتے ہیں ہر ایک سے راضی ہوں شوہر سے نہیں ہوں ہر ایک سے ہر ایک سے خدمت کے لئے تیار ہوں گے پورے خاندان میں لیکن شوہر کی خدمت کے لئے پتہ نہیں کیا کیا تانے بانے بھونے کی سادش ہوگی تو یہ آپ اندربہ کیجئے کہ نبی کرن صلی اللہ علیہ وسلم والدین سے بھی زیادہ مقدم فرمائے شوہر کو شوہر کی فرمانبرداری والدین سے بھی زیادہ مقدم حالانکہ والدین کو اللہ نے اپنے ساتھ رکھا کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو اور والدین کی تاتھ کرو لیکن اس کے باوجود والدین پر ترجیح دی شوہر کو میری بہنوں کے لئے تو کیا ہماری بہنیں حق را کرتی ہیں نہیں موئی کے لئے نہیں اب جنت میں داخل انہیں کہا کس قدر آسان نصرح ہے کہ عام طور پر عورتیں نماز میں کتاہی کرتی ہیں پڑتی نہیں چھوڑ دیتی ہیں سسی کرتی ہیں مجھ گزرنے کے بعد پڑتی ہیں سو نماز کی پابندی کر لیں اور اس کے بعد مختصر شوہر کی خدمات کر لو مدے سے جنت میں جا شریعت میں عورتوں سے بہت کم عسان عمل کا وعدہ کیا گیا ہے مردوں کے لئے تھے گردنے کٹوانے ہیں تبلیغ کرنا ہے حواظ کرنا ہے درس دینا ہے دیان دینا ہے ساری دنیا میں گھومنا ہے سارے جہاد کے برابر کتنا آسان کتنا جنت کا آسان راستہ ہے کہ گناہوں سے بچے نماز نہ چھوڑے شوہر کی خدمت کریں جنت کا ٹکا ٹکا ٹکرین جیم میں ڈالیں جہاں سے چاہیں داخل ہو جائیں لیکن مشکل کیا ہے مشکل آج کے دور میں سب سے بڑی میری بہنوں کی تربیت نہیں ہے وہ شوہر کی نافرمان ہے میں شکری ہیں شکری 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 دہا تک کہ پہلے ہی ہوتا تھا آج کی ہماری بہنیں گھر بچاتی تھیں آج ہماری بہنیں گھر توڑنے کے لئے ہر لمحہ تیار ہوتی ہے ایک سیکنڈ لگتے ہیں گھر برباد کرنے میں آج مردوں کے ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی سادگی ان کی بھولے پن کو نظر انداز کر کے بس گزارہ کریں اس دور میں تربیت نہیں رہی اسلاح نہیں رہی بہتری کی وہ کوشش نہیں رہی اس وجہ سے آج ہماری بہنوں کی طبیعت بگڑ چکی ہے ہماری بہنیں نافرمانی کے حد تک چلی گئی ہیں شوہر کے معاملے گھر میں کوئی وہ نہیں ہے حالانکہ بیک اپ شوہر کے لئے باہر کریں گی فرما بردار شوہر کے لئے خاندان میں کریں گی یعنی ساری جتنی اطاعتیں ہیں وہ صرف شوہر کے لئے لیکن ہو کیا رہا ہے اچھے کپرے شوہر کے لئے ہیں گھر میں گندے کپڑے پہن کے باہر جب نکلیں گی اچھے کپڑے پہن کے نکلیں گی تو اس ساری نافرمانی ہی ہر اعتبار سے میں التجاہ کرتا ہوں تخاص کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے آئیے تربیت کریں آئیے اصلاح کی کوشش کریں بہتری کی کوشش کریں آئیے اچھے قدم کے طرح اٹھا ہیں اور اپنے بہنوں سے بدرخات کو اللہ کی رضا کے لئے واپس آجائیں اللہ کی رضا کے لئے اللہ اللہ کے رسول کی فرما برداری اسی میں ہے کہ شوہر خوش ہو شوہر کی فرما برداری ہو مجھے امید ہے میرے بھائی بھی توجہ دیں گے تربیت علیہ السلام میں اور میری بہنیں بھی توجہ دیں گے اپنی کمی کتاہی کو دور کریں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو سو فیصد اپنے حبیب کی فرما برداری کی توفیق اطافر میں نافرمانی سے محفوظ فرمائے